موسیقی کاشر فیکٹس کے دیکھنے اور سننے والے سبھی موزز دوستوں کی خدمت میں ایک نئی دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے کمانڈو دنیا کی طاقتور اور خطرناک ترین کمانڈوز مانے جاتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا تو دور دشمن تو ان کا نام سنن کر بھی ڈر جاتا ہے دنیا کے ہر ممالک میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے سپیشل فورسز بنائی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک اور طاقتور ترین فورسز کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو نمبر پانچ ڈیلٹا فورس دوستو دنیا کے ہر گورنمنٹ ملک کے اندر مجود دشمنوں اور ملک سے باہر مجود دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لئے ایک فورس تیار کرتی ہے دوستو کہ آپ ایسی فورس کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ بڑے بڑے مجرموں کو پکڑ چکی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ فورس کیسی ہے اور اس میں کس طرح کے لوگ مجود ہیں اس یونٹ کا نام ڈیلٹا فورس ہے اور اسے انیس سو ستتر کو امریکہ میں بنایا گیا تھا یہ دنیا کے سب سے پہلی سپیشر یونٹ فورس مانی جاتی ہے اس کا اصل مقصد دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بہت سارے مشن بھی سر انجام دیتی ہے یہ اب تک بہت بڑے بڑے مجرموں کو پکڑ چکی ہے اس کی سب سے خاص بار یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے ٹاپ سیکرٹ فورسز میں سے ایک ہے یہ لوگ اپنی پہچان چھپا کر رکھتے ہیں یہاں تک کہ امریکہ کے گورنمنٹ بھی نہیں مانتی کہ یہ ہماری فورس ہے ان کی انفارمیشن امریکہ کے ٹاپ آفیسر کے پاس ہوتی ہے اور یہ لوگ سائے کی طرح رہ کر ملک کی فاظت کرتے ہیں دوستو اگر چائنہ کی سپیشل فورس کی بات کی جائے تو اسے دنیا کی سب سے طاقتور فورس مانی جاتی ہے اس کے کمانڈو کو مین آف سٹیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنے طاقتور اور بہادر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر ڈر جائے گا یہ فورس دوزار دو میں بنائی گئی تھی اس فورس کو بیجنگ میں ہونے والے اولامپکس گیم میں بھی انوائٹ کیا گیا تھا ان کی سب سے خاص بات ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ باقی تمام سے الگ اور بہت خاص ہوتی ہے کسی کو بھی اس میں آنے سے پہلے پچاس سے زیادہ ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں ان کو ایک وقت میں دو سو پوچھ اپس اور دو سو سیٹ اپ کرنے ہوتے ہیں ان کو پینتیس کلو بزن اٹھا کر پندرہ کلومیٹر تک لگتار بھاگنا ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے میں صرف چار گھنٹے ہی سوتے ہیں اور پھر ٹریننگ کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے ان کے زیادہ تر کمانڈوز کے عمر اٹھارہ سال تک ہوتی ہے اس لیے اسے دنیا کی سب سے ینگیس سپیشل فورس کہا جاتا ہے اس فورس کے ایک کمانڈوز نے صرف انیس سیکنڈ میں ساٹھ فورٹ تک رسی کی مدد سے چڑھنے کا ریکارڈ تائم کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے کیپٹن چھ سیکنڈ کے اندر پانچ منزلہ عمرت پر بھی چڑھ سکتی ہیں یہ سچ میں بہت زیادہ خطرنات ترین فورس ہے نمبر تین جی آئی جی این دو تو اس فورس کو انیس سو تہتر میں فرانس میں بنایا گیا تھا اور اسے فرانس کی سب سے بیسٹ فورس کا نام دیا جاتا ہے یہ فورس بہت سارے سیکریٹ مشن پر کام کرتی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اس نے سارے مشن اچھی طرح پورے کیے ہیں اس فورس کا ہر ممبر اپنی مرضی کا ہتھیار چوز کرتا ہے اس کے پاس ہتھوڑے اور چیلڈ بھی ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی اور فورس کے پاس نہیں ہوتے اس کے علاوہ یہ سٹیل ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم چوٹ لگے یہ سچ میں بہت اکمال ہے نمبر دو ایس ایس دوستو ایس ایس برطانیہ کی ایک سپیشل فورس ہے ایس ایس کا مطلب سپیشل ائر سروس ہوتا ہے اسے انیس سو اکتالیس میں ورلڈ وار ٹو کے دوران بنایا گیا تھا اس کے کمانڈو اپنی بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور اس کو دنیا کی سب سے پرانی اور بہترین فورس مانا جاتا ہے اس فورس کا موٹو ہے کہ ہوں ڈیر وین اس کا مطلب یہ ہے کہ کون جیتنے کی حمد رکھتا ہے اس فورس کے کمانڈوز نے بہت بڑے بڑے مشنز میں کامیابی حاصل کی ہے ان کی ٹریننگ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ ان کو اور طرح کے حالات سے نمٹنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے ان کو دو منٹ میں ساٹھ پوش اپ کرنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اڑھائی کلومیٹر کا فاصلہ دس منٹ میں پیدل تیع کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کندو پر کئی کلو وزنی سمان کے ساتھ ان کو دڑایا بھی جاتا ہے یہ فورس بہت زیادہ خطناک ہوتیار استعمال کرتی ہے یہ فورس سچ میں بہت زیادہ طاقتور ہے نمبر ون ایلفا گروپ دو تو کسی بھی ملک کی سپیشل فورس اس کی ریڈ کی ہیڈی ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتی ہے اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہے ایلفا گروپ بھی انہی میں سے ایک ہے اس جونٹ کو انیسے چھتر میں روس کے اندر بنایا گیا تھا یہ روس کی سب سے خطناک ترین فورس ہے اس کے کمانڈو کو دنیا کے سب سے پرتیلے کمانڈوز میں شمار کیا جاتا ہے اس گروپ کو روس کے سب سے بڑے آرمی آفیسر کنٹرول کرتی ہیں اور ان کے 99% مشن کامیاب ہوتے ہیں ان کا کام دہشت گردی ختم کرنا ہے ان کی ٹریننگ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کمانڈو کو گن کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور پھر اس کے پیچھے ایک پتلا ہوتا ہے اور کمانڈوز کو دوسرے کمانڈو کو نقصان پڑھ جائے بغیر پتلے پر گولی مارنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی شرٹس اتار کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو سینے کے بل پتھروں پر چلایا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خطناک ترین ٹریننگ دی جاتی ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو برس یہی تک تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز بھی ضرور پساند آئی ہوگی آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خطناک ترین فورس اور کون سے ٹریننگ سب سے زیادہ خطناک ترین لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کاشف فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں پور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست کاشف محمود کو دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی